سب سے پہلی مسٹیک جو ہم نے اپنی سکن کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہے اوور ایکسفولیشن او دا سکن یعنی بہت زیادہ ایکسفولیشن یا سکرابنگ کرنا اس سے کیا پرابلم آتی ہے کہ جو ہماری سکن کی اپر لیئر ہوتی ہے جسے ہم پرٹیکٹیو لیئر بھی کہتے ہیں وہ بکل ختم ہو جاتی ہے نیچر آئل بکل ختم ہو جاتا ہے اور ہماری سکن ایریٹیٹڈ اور ریڈنیس کی طرف آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ایکنی بریک آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ طرح طرح کی ایکزیماز ہمارے فیس پہ آ جاتے ہیں ایکسفولیشن کو لیمٹ کریں ون ٹو ٹو ٹائمز او ویک سیکنڈ موسٹ امپورٹن ٹھنگ کہ جتنے ہرش کیمیکلز ہیں تیز قسم کی کیمیکلز ہیں ان کو اپنے فیس پہ اپلائی کرنے سے آوائیڈ کریں جیسے کہ ہم نوملی اپنی سکن کو بلیچ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت غلط ہے وہ مت کیجئے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری سکن پھر ڈرائی نیس اور ایٹیشن کی طرف آئے گی نیچرل بیریئر اور پروٹیکٹیو بیریئر ہماری سکن کا ختم ہو جائے گا ایکنی بلیمشز ریڈنیس وینز کا چہرے پہ نظر آ جانا ہے یہ سب جو ہے وہ ہارش قسم کی کیمیکلز کی یوزیج کی وجہ سے ہے بلکہ آپ کیا کریں کہ نیچرل چیزوں کو اپنی سکن کیر میں یوز کریں یہ سب چیزیں جو آپ کی سکن کو ایک تو نارش بھی کریں گی اور پروٹیکٹیو لیئر کو بھی انٹیکٹ رہنے دیں گی اس کی جگہ آپ نیچرل چیزیں بھی چہرے پہ یوز کریں لائک ہنی ججوبہ آئیل کوکنٹ آئیل آلیو آئیل یا آپ کی سکن کے بیریئر کی پوری طرح حفاظت کریں گی تھرڈ مسٹیک کیا ہے کہ دھوپ میں جانا اور سن بلوک کو پھول جانا دھوپ میں جانے سے اگر آپ سن بلوک کو پھول جاتے ہیں تو ایک تو آپ کی سکن کے کلر کی ٹاننگ ہو رہی ہے دوسری رنکلنگ رنکلنگ کی ایک بہت بڑی وجہ دھوپ کا ایکسپوزر ہے تھرڈ ملازمہ چہرے پچھائیاں کا آ جانا جو کہ ایک بہت امپورٹن فاکٹر ہے جو کہ ہماری سکن کو خراب کر رہا ہوتا ہے اسے بھی اوائٹ کیجئے جب بھی آپ نے دھوپ میں جانا ہے آپ میں سن بلوک لگانا ہے اگر آپ کی ایکنی والی سکن ہے وہ والا سن بلوک لگائیں جو کہ ایکنی سکن کے لیے ہے اور اگر ایکنی والی سکن نہیں ہے تو نورمل سن بلوک ضرور اپنی چہرے پہ لگائیے اور دھوپ سے بچئے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ نے باہر جانا ہے تب ہی سن بلوک لگانا ہے اگر آپ کے گھر میں بھی ریفلیکٹڈ دھوپ آتی ہے تو ضرور سکن پہ آپ سن بلوک لگائیے کھانا بناتے ہوئے بھی سن بلوک لگائیے اور دوسری بات اور جب آپ بہت زیادہ تیز دھوپ میں جا رہے ہیں تو سن بلوک کو ضرور ریپیٹ کیجئے آفٹر ٹو آرز ٹری آرز تھرڈ مسٹیک جو ہم بہت بڑی کرتے ہیں وہ ہے کہ ہم مویسٹرائز نہیں کرتے سکن کو مویسٹرائز نہیں کرتے درائی سکن تمام پرابلمز سکن کی جو شروع ہوتی ہیں وہ درائی سکن سے شروع ہو جاتی ہیں چاہے وہ رنکلنگ ہے چاہے وہ ملازمہ ہے درائی سکن ایریٹیٹر سکن سب سے بری سکن ہے تو آپ اس کے لئے کوئی بھی اچھا مویسٹرائزر یوں کر سکتے ہیں آپ اس کے لئے کوئی بھی اچھا مویسٹرائزر آلیف وائل یا پھر بزار میں بہت سارے میڈیکل سٹور پہ آپ کو مویسٹرائزر مل رہے ہوں گے جو کیا آپ لگا سکتے ہیں لیکن اپنی سکن کو مویسٹرائز کرنا کبھی ہوئے مطبول گیا بلکہ اپنی ایک ہیبٹ بنائیے ایک چھوٹی سی بوٹل ضرور کیری کریے جس میں آپ اپنا مویسٹرائزر رکھئے جو امیجنسی میں جب آپ بھول جائے کہ آپ نے مویسٹرائزر نہیں لگایا گھرزیں باہر آ چکے ہیں تو آپ وہ مویسٹرائزر اپنے فیس پر لگا لیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ مویسٹرائزر کے لئے یوز کر سکتے ہیں وہ ہے شیا بٹر شیا بٹر آپ کی ہیرز کو مویسٹرائز کرنے میں اور آپ کی سکن کو مویسٹرائز کرنے میں بہترین رول پلے کر سکتا ہے اور ایک اور ضروری بات کہ کچھ نشانات ہم اپنے چہرے پر خود بنا رہے ہوتے ہیں کیسے جیسی ہمارے چہرے پر کوئی بھی دانہ نکلا اٹھا کے اس دانے کو دبانا شروع کر دیا کبھی کوشش کی کہ اس کا کینگ نکل جائے کبھی کوشش کی کہ اس میں سے پس نکل جائے جتنا ہم اس دانے کو دبائیں گے یا اسے پینسل سے پن سے یا کسی اور چیز سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو نہ صرف اس سے دانوں کا نشان بن جائے گا بلکہ کبھی کبھار گڑا بھی بن جاتا ہے تو ہمیشہ وائٹ کریں کہ آپ نے اپنے دانوں کو بالکل نہیں چھیڑنا دانوں ہی جو چہرے پر نکلتے ہیں اگر ہم اسے بار بار چھوڑیں تو ایک سکوری بن جاتا ہے جس کے وجہ سے بہت گہرے نشانات آ سکتے ہیں تو یہ غلطی کبھی نہ کریں اپنے فیس پر کہ آپ کے چہرے پر دانہ نکل آیا اور آپ اسے چھیڑنا شروع کر دیا